السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں تو دوستوں کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عید الفطر کی نماز کا مکمل طریقہ اسٹرے با اسٹرے بتائیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیں گے تو عید الفطر کی نماز پڑھنے کا سارا طریقہ سمجھ آ جائے یہ نماز سال میں ایک بار پڑھی جاتی ہے اس لیے بہت سے لوگ اس نماز کا طریقہ بھول جاتے ہیں اس لیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں عید الفطر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے ویڈیو کو پہلی وار دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سے سبسکرائب کر لیں دوستوں آپ کو نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے سب سے پہلے نماز کی نیت کرنی ہے نیت اس طریقے سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعہ نماز عید الفطر کی چھ زائد تکبیروں کے سات واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اب امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سنا پڑھیں گے تو آپ کو بھی یہ نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سنا پڑھنی ہے اور آپ کو سنا اس طریقے سے پڑھنی ہے سبحانک اللہمہ و بحمدک و تبارک سمک و تعالی جدوک و لائدہ غیر اور سنا پڑھنے کے بعد چھ زائد تکبیر ہوں گے امام پہلی تکبیر کریں گے یعنی اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو ہاتھ کانوں میں اٹھا کر چھوڑ دینی ہے اور کچھ بھی نہیں پڑھنا اب جب امام دوسری تکبیر کریں گے تو آپ کو ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا ہے اٹھا کر چھوڑ دینی ہے اب دیسی تکبیر میں آپ کو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینی ہے پھر امام قرط کریں گے سور فاتح پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے پھر رکو کریں گے اور جب سجدہ کریں گے تو پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی پھر دوسری رکعت میں امام اٹھتے ہی سور فاتح پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے پھر اس کے بعد رکو میں جانے سے پہلی امام تین زائد تکبیریں کہیں گے آپ کو پھر پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینی ہے اور دوسری تقبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینی ہے اور جب امام تیسری تقبیر کہیں گے تو آپ کو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینی ہے ہاتھ باندھنی نہیں ہے بلکہ کھولے چھوڑ دینا ہے یہاں چھ زائد تقبیریں مکمل ہو جائے گی اور پھر امام چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو بغیر ہاتھ اٹھا کر رکو میں چلے جانا ہے اور اس کے بعد باقی سارا طریقہ باقی دوسری نمازوں کی طرح ہوتی ہے رکو سجدہ اور اتحیات پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ سلام فیر لینی ہے اور نماز مکمل کر لینی ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے حفاظت فرمائے دوستو کومنٹ میں آمین لازمیں لکھیں کیا پتا کب کس کی دعا قبول ہو جائے تو دوستو ملتے ہیں دوسری ویڈیو تب تک کیلئے بھائے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں